آداب یہ آکاشوانی ہے خوروں کے ساتھ میں حسین اکتر وزیراعظم نجنر موڈی نے ہل اسٹیشنوں اور بازاروں میں لوگوں کی زبردست بھیر بھار پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور زور دیا ہے کہ کوویٹ سے بچاؤ کے ذابطوں پر سختی سے عمل کیا جائے ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہین کے تحت اب تک کوویٹ سے بچاؤ کے لیے 38 کروڑ 14 لاکھ ٹی کے لگائے جا چکے ہیں کوویٹ سے روبہ صحت ہونے کی شرعہ بہتر ہو کر 97 آشاریہ دو آٹھ فیصد ہو گئی ہے وزیر خارجہ ایز شنکر آج سے تاجکستان کا دو روزہ دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی وزیر خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کریں گے وزیر اعظم آج شام کو ٹوکیو اولمپک میں حصہ لینے والے ہندوستانی کھلاڑیوں سے بات چیز کریں گے اور سابق کرکت کھلاڑی یشپال شرمہ کا حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا ہے کوویٹ انیس کے مدنظر سامین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں محفوظ رہیں اور یہ چار آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں کوویٹ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں جس کے نمبر اس طرح ہیں 011-23-97-80-46 اور 1075 اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم ننیدر موڈی نے ہل اسٹیشنوں اور بازاروں میں لوگوں کی زبردست دھیل بھار پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ کوویٹ سے بچاؤ کے ذاکتوں پر سختی سے عمل کریں جناب موڈی نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کرونا وائرس کو پھیننے سے روکنے کے لیے کوویٹ کے ذاکتوں کی سخت سے پابندی کی جائے انہوں نے آسام، ناغلین، تریپورا، سکم، منیپور، میگھالے، عرونا چلپردیش اور میزورم کے وزرعالہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی وزیراعظم نے کہا کہ کرونا وائرس لگتار اپنی شکل بدل رہا ہے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی مختلف شکلوں پر نظر رکھی جائے وزیراعظم نے ٹیکوں کی اہمیت کو اجاغر کرتے ہوئے کہا کہ کوویٹ انیس کی تیسری امکانی لہر کو روکنے کے لیے ٹیکہ کاری کے کام میں تیزی لائے جائے وزیراعظم نے شمال مشرقی دیاستوں کے کچھ ازلہ میں انفیکشن کی زیادہ شرے پر بھی تشویش ظاہر کی اور کہا کہ اس وائرس پر قابو پانے کے لیے بنیادی سطح پر ہی سخت قدم اٹھائے جائیں جناب موڈی نے کہا کہ مرکز نے وبا کے پیش نظر تیس ہزار کروڑ روپے کے جس پیکٹ کا اعلان کیا ہے شمال مشرقی دیاستوں کو اس سے فائدہ پہنچ گا جناب موڈی نے بتایا کہ شمال مشرقی دیاستوں میں آکسیجن کی سپلائی بڑھانے کے لیے آکسیجن کے دیر سو پلانٹ لگائے جا رہی ہیں مرکز نے کابینہ میں توسی کے بعد نئی کابینہ کامیٹیاں تشکیل دی ہیں کابینہ کی تقرر سے متعلق کامیٹی کے سربراہ وزیراعظم نیریندر موڈی اور وزیرا داخلہ امید شاہ اس کے ممبر ہوں گے اس کے علاوہ اقتصادی امور سیاسی امور سیکیورٹی سرمایہ کاریوں ترقیوں روزگار اور ہنرمندی کے فروغ سے متعلق کابینہ کامیٹیوں کے سربراہ بھی وزیراعظم ہوں گے وزیر دفاع راجناسنگ پالیمانی امور کے بارے میں کابینہ کامیٹی کے سربراہ مقرر کیے رہے ہیں اس کامیٹی میں وزیر داخلہ امید شاہ وزیر خزانہ نیرمنہ سیتر امان وزیر زراد نیریندر سنگھ تومر اور تلاتونہ شریعات کے وزیر انوراک تھاکور اس کے ممبر ہوں گے مکان کی فراہمی سے متعلق کابینہ کامیٹی کی سربراہی امید شاہ کریں گے بھارت میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویٹ سے بچاؤ کے لیے چالیس لاکھ پینسٹ ہزار سے زیادہ افراد کے ٹھیکے لگائے گئے ہیں اس طرح ملک بھر میں جاری ٹھیکہ کاری مہم کے تحت اب تک مجموعی طور پر اور تیس کروڑ چودہ لاکھ سے زیادہ افراد کے ٹھیکے لگائے جا چکے ہیں ملک میں صحتیابی کی شرح بھی بیتر ہو کر ستانویں اشاریہ دو آٹھ فیصد ہو گئی ہے وزارت کا کہنا کہ جانت کرنے کی صلاحیت میں خاطرخواہ اضافہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں کل ملا کر تیرٹالیس کروڑ چالیس لاکھ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں تیرٹالیس سترہ لاکھ چالیس ہزار سجدہ زیادہ ٹیسٹ کیے گئے مرکزی وزارت کے صحت نے بتایا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے زیرے انتظام علاقوں کو اب تک مجموعی طور پر کوویٹ سے بچاؤ کے لیے انتالیس کروڑ چھالیس لاکھ ٹی کے فراہم کی جا چکے ہیں اس کے علاوہ بارہ لاکھ ٹی کے اور بھیجے جا رہے ہیں وزارت کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کو جتنے ٹی کے فراہم کیے گئے تھے ان میں سے مجموعی طور پر سینتیس کروڑ پچپن لاکھ ٹی کے استعمال کیے گئے جن میں زائے ہو جانے والے ٹی کو کی تعداد بھی شامل ہے مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹی کا کاری کے صد فیصد نشانے کو پورا کرنے کے لیے آگے آئیں انہوں نے نوجوانوں سے یہ اپیل بھی کی کہ وہ پردھان منطری غریب کلیان ان یوجنا کو ضرورت مند افراد تک پہنچائیں اس اسکیم کے تحت پانچ کلو گرام مفت اناج دیا جاتا ہے وزیر داخلہ نے گجرات میں گاندی نگر کے راج بھون میں ایک تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے مبارک بات دینے کے لیے اس تقریب کا احتمال کیا گیا تھا جناب امید شاہ نے کرونا کی لڑائی میں پیش پیش رہنے والے ایک لاکھ جوازوں کو ضروری اشیر کی قفت تقریم کی جناب شاہ نے کہا کہ کوویٹ کے خلاف لڑائی سے عوام کے قوت کا اظہار ہوا ہے اور یہ آئندہ بھی جاری رہنی چاہیے وزیر خاجہ ڈاکٹر ایز جے شنکر شنگھائی تاؤن تزین ایس سی او کے وزراء خاجہ کی کانسل کی میٹنگ میں شرکت کے لیے آج سے تاجکستان سا دو روزہ دورہ کر رہے ہیں ڈاکٹر ایز جے شنکر افغانستان سے مطالق ایس سی او کے رابطہ گروپ کی میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے چودہ جولائی کو ہونے والی اس میٹنگ میں افغان حکومت بھی شرک ہوگی یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں وزیراعظم نرینر موڈی آج شام پانچ بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ٹوکیو اولمپکس کے لیے جانے والے کھلاریوں سے بات چیخ کریں گے پچھلے مہینے جناب موڈی نے ٹوکیو اولمپکس میں پچاس دن باقی کے موقع پر بھارت کی اولمپکس تیاریہ کو جائزہ لیا تھا اس موقع پر وابا کے دوران کھلاریوں کی بلا رکاوٹ ٹریننگ اولمپک کوٹا حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی مقاولوں میں شرکت ایتلیٹس کی ٹیکہ کاری اور انہیں دیے جانے والے مکمل قاون کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے اخدامات سے جناب موڈی کو آگاہ کیا گیا تھا پچھلے مہینے آکاشوانی پر من کی بات کے اپنے پروگرام میں وزیراعظم نے کہا تھا کہ ٹوکیو اولمپک جانے والے سبھی بھارتی اکلیٹس نے لمبے عرصے سے کافی محنت کی ہے اور انہوں نے لوگوں سے ان کی حمایت میں آگے آنے پر سوہ دیا تھا ان کی جدوجہت اور کامیابیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے وزیراعظم نے کہا تھا کہ ہمارے کھلاریوں کو تحریک دینے والوں کو طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے قومی راجبانی کے لوگوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ جنوب مغربی مانسون آخر کار آج دلی پہنچ گیا ہے عام طور پر دلی میں ستائیس جون کو مانسون کی بارش ہو جاتی ہے لیکن اب یہ دلی میں تاخیر سے پہنچا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دلی کے آس پاس کے زیادہ تر علاقوں گرد چمک کے ساتھ ہلکی سے اوسط درجے کی بارش ہوگی اور بیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹی کی رفتار سے ہوایں چھر سکتی ہیں ہمارچل پردیش سرکار نے کانگڑا زلے کے دھرمشالہ میں بھاری بارش کی وجہ سے آئے اچانک سیلاب کے بعد تمام محکمہ کو الٹ کر دیا ہے کل دھرمشالہ میں بھاری بارش کی وجہ سے اچانک سیلاب جیسے صورتحال سے سرکاری املاک کو کافی نقصان پہنچا تھا وزیرالہ جہرام تھاکو نے بھاری بارش کی وجہ سے ہوئے نقصان پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور مختلف زلوں کے انتظامیہ کو ہزار دی ہے کہ تیزی سے راحت اور بچاؤ کے کام کو یقینی بنائے جائے نیپال کی سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو بحال کر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ شہر بہدر دیوبا کو نیا وزیرعظم مقلر کیا جائے مائی کی دستاری کو وزیرعظم کیپی شرمہ اولی کے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہنے پر نیپال میں آئینی بہران پیدا ہو گیا تھا سابق ترکت کھلاری یشپال شرمہ کا آج انتقال ہو گیا ان کا دل کا دور پڑھنے سے انتقال ہوا ہے یشپال شرمہ نے نئی دلی میں آخری سانسلی وہ انیس سو تیراسی میں عالمی کب جیتنے والی بھارتی ٹیم کے ایک رکن تھے نوجوانے کے امور اور کھیلوں کے وزیر انوراک تھاکر نے یشپال شرمہ کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا ہے کیوں وہ میں پولیس کے دستوں نے کل لاجدھانی ہوانے میں گشت کیا کیونکہ کوویڈ عالمی وبہ بہران کے پیش نظر وہاں خوراک کے قلت اور مہنگائی کے خلاف مظاہرے کیے گئے صدر میگوال ڈائز کینل نے ایک تیمی نشریہ میں قوم سے خطاب کیا اور اس گھڑبار اور بیچوینی کے لیے امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا خاص خاص خبریں ایک بار پھر سنیے وزیر اعظم نینے نرمودینہ ہلی سٹیشن اور بازاروں میں لوگوں کی زبردست دھیل بار پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور زور دیا ہے کہ کوویڈ سے بچاؤ کے ذابطوں پر سختی سے عمل کیا جائے ملک بھر میں جاری ٹی کا کاری مہین کے تحت اب تک کوویڈ سے بچاؤ کے لیے 38 کروڑ چودہ لاکھ ٹی کے لگائے جا چکے ہیں کوویڈ سے روبہ صحت ہونے کی شرعہ بیتر ہو کر 97.28 فیصد ہو گئی ہے وزیر خارجہ ایزی شنکر آج سے تاجکستان کا دو روزہ دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ شنگھائی تاؤن تنظیم کی حضر خارجہ کے میٹنگ میں شرکت کریں گے وزیراعظم آج شام کو ٹوکیو اولمپنگ میں سلینے والے ہندوستانی کھلاڑیوں سے بچیس کریں گے خبریں ختم ہوئیں